بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چھے چیزوں کے زہور سے پہلے موت بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے چھے چیزیں ظاہر ہونے لگی تو تمہارے لئے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی حضرت عبس غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مربی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چھے چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ یعنی ان سے پہلے مر جاؤ نمبر ایک بے وکوفوں اور نا اہلوں کی امارت اور سربراہی پر نمبر دو پولیس کی کسرت پر نمبر تین فیصلہ کی فروختگی پر نمبر چار خون ریزی کو معاملی سمجھنے جانے پر نمبر پانچ رشتہ ناتا توڑے جانے پر ایسی نسل پر جو قرآن قریم کو باجہ گانا بنائے گی وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گی جو ان کو قرآن گانے کے لئے یعنی گانے کی طرز میں سنائے گا اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کم تر ہوگا مگر محض خوشل خانی کی وجہ سے آگے بڑھایا جائے گا اس حدیث پاک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشنگوئی کی ہے جن سے امت کا حال بد سے بتر ہو جائے گا معاشرہ نہائیت خراب ہو جائے گا اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا اس وقت کے لئے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں نہ اہل اور نہ دان لوگ حاکم اور سربراہ ہوں گے ان کی امارت و حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی ترمزی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم میں سب سے گھٹیا اور بدترین ہوں گے اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشروعوں سے تیہ ہونے لگیں گی تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا ترمزی شریف ایک حدیث میں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے نمبر ایک وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہایت سمر کے بے پردہ چلیں گی ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کے کوہان کی طرح ہلتے رہیں گے ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی نمبر دو وہ پولیس جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی نیز آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فرخت ہوں گے جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروالے گا عدل و انصاف نام کا بھی نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا حاکم اور قاضی خود کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے جو موٹا لفا ہوا پیش کرے گا بھائیو پہلے تو حاکم اور قاضی کا نمائندہ وغیرہ چھپ چھپا کر رشوت کی بات کیا کرتے تھے مگر اب تو سرعام حاکم و قاضی کی کرسی پر ہی معاملہ تیہ کیا جاتا ہے اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی میرے مسلمان بھائیو خوب اچھی طرح سن لو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں پر لانت فرمائی ہے رشوت لینے والے پر نمبر دو رشوت دینے والے پر نمبر تین ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر مثلا احمد میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لانت فرمائی ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غالط غریب اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی زرہ زرہ سی بات پر چاکو تلوار بندوق نکل آئیں گے منٹوں میں قتل و خون ریزی ہونے لگے گی کون کس پر حملہ کر رہا ہے کسی کی جان مار رہا ہے اس کی کوئی پروہ نہ ہوگی جب ایسا فتنہ و فساد کا زمانہ آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ہر خطبہ میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار و مرتد بن کر اسلام سے ہی پھر جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و قارب کے ساتھ ہمدردی و صلح رحمی سب ختم ہو جائیں گے لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں آفیت اور خیر سمجھنے لگیں گے کچھ لوگ تو اس لئے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کی تقلیف اور عیسیٰ پہنچتی ہے اور کچھ اس لئے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑے ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے نمبر دو قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے نادہ توڑنے والے نمبر تین منکر اور برائی کا حکم کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے ایک حدیث شریف میں دو کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین چیہوں کی بشارت ہے وہ دو کام یہ ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے یعنی تقویٰ اختیار کرے نمبر دو رشدداروں کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کرے جو یہ دو کام کرے گا اس کے لئے تین بشارتیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا حیات دراست کرے گا نمبر دو اللہ تعالیٰ اس کے رزم فروانی کرے گا نمبر تین بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق میں وسط پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے تقویہ اختیار کرے اور اسے چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور باجہ بنا لیں گے یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانن کی طرز پر پڑھے گا اور لوگ کھیل تماشی کی طرح دیکھنے اور سننے کیلئے جمع ہو جائیں گے ان میں سے کسی فرد میں یہ دعائیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی عمل کو قبول فرمائے آمین